نیوز چکر میں ابھیسار شرمہ ایک ایسے وقت جب چائنہ کے ساتھ ہمارے تناو اپرتیاشت ہیں ایل ایسی پر تناو بنا ہوا ہے کئی ایسی خبریں سامنے اُبھر کر آ رہی ہیں کہ فنگر فور تک چائنہ نے ستھائی بانکرز بنا لیے ہیں اور انڈین ایکسپریس کے شوسان سنگھ کی اس رپورٹ کے مطابق اب وہ فنگر ثری کی طرف بھی پوش مار رہا ہے اس طرف بڑھ رہا ہے تو ایسے وقت سرکار کی پراتھمکتہ کیا ہونی چاہیے تمام وپکش کو ساتھ لے کر چلے یا وپکش کے خلاف ہی مورشہ کھول دیں میں چاہوں گا کہ آپ گرے منتری امیشہ کا یہ بیان سنیں اس میں یہ دو باتیں کہہ رہے ہیں پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کانگریس کے ساتھ سنسد کے اندر دو دو ہاتھ کرنے کو تیار ہوں دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ وپکش کانگریس جو ہے اس بھاشا میں بات نہ کرے جو چین اور پاکستان کو پسند آئے آپ سنیے یہاں پر امیشہ کہہ کیا رہے ہیں پارلیمنٹ ہو جانی ہو نی ہے چرچہ کرنی ہے تو آئیے کریں گے سکسٹی سوٹ ٹو سے لے کر آج تک دو دو ہاتھ ہو جائے کوئی نئی ڈر تا چرچہ تھے مگر جب دیش کے جوان سنگھرز کرنے سرکار ایک سٹینڈ لے کر تھوز قدم اٹھا رہے ہیں اس وقت پاکستان اور چین کو خوشی ہو اس پرکار کے سٹیٹمنٹ دینا کسی نے نہیں کرنے کانگریس کے ساتھ دو دو ہاتھ پراتھ مکتہ آج کی تاریخ میں کیا ہونا چاہیے اگر آپ دو دو ہاتھ کی بات ہی کر رہے ہیں ویسے میں یدھون ماد کے بلکل خلاف ہوں خاص کر ایک ایسے وقت جب دیش کرونا سنکٹ سے ایک بہت بڑے اپرتیاشک سنکٹ کا سامنا کر رہا ہے دیش پہ ایک زبردست سنکٹ آیا ہوا ہے لوگ زبردست مشکلات سے گزر رہے ہیں خاص کر ایسے وقت تو ہمیں یدھ کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے مگر اگر ہم دو دو ہاتھ کی بات ہی کر رہے ہیں تو یہاں دو دو ہاتھ کس کے ساتھ آپ کو کرنا چاہیے کانگریس کے ساتھ یا چائنا کے ساتھ کیونکہ پیتالیس سال میں پہلی بار بیس بھارتی ایسینک شہید ہو گئے تھے بیس آنکڑا کم نہیں ہے بیس بھارتی ایسینک شہید ہو گئے تھے اور آج تک اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں پردھان انتری ناریندر موڈی نے چین کا نام تک نہیں لیا اپنے موڈ سے کئی باتیں بہت کئی ہیں انہوں نے کہ قرارہ جواب دیا جائے گا انہوں نے ہماری گھاٹی میں پرویش نہیں کیا ہے مگر اب تک چین کا نام نہیں لیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا مگر اس سے پہلے جب آبشاہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس بھاشا میں بات نہ کریں جو چین اور پاکستان کو پسند آئے تو میں آپ کو پردھان انتری کا وہ بیان دکھانا چاہوں گا جو چائنیز میڈیا میں زوروں سے چلایا جا رہا ہے اس میں پردھان منتری ناریندر موڈی نے کیا کہا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں کی نہ چین نے ہماری زمین میں پرویش کیا ہے نہ انہوں نے ہماری زمین پر قبضہ کیا ہے چین نے اس بیان کا استعمال کیا کہ دیکھو ہم نے تو بھارتی زمین میں پرویش نہیں کیا جو کچھ ہوا وہ بھارتی سینکوں کی غلطی سے ہوا اور پردھان منتری کی اس بیان کے ٹھیک بات چائنیز فورن منسٹری کا ایک بیان بھی آ جاتا ہے کہ پوری گالوان گھاٹی پر ہمارا قبضہ ہے گالوان گھاٹی ہماری ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ پردھان منتری کا وہ بیان سنیں آپ دیکھئے گا اس میں چائنیز میں انواد بھی کیا گیا ہے کیونکہ یہی بیان جو ہے وہ چائنیز میڈیا میں چلایا جا رہا ہے سنیے نہ وہاں کوئی ہماری سیما میں گس آیا ہے نہ ہی کوئی گسا ہوا ہے نہ ہی ہماری کوئی پوسٹ کسی دوسرے کے قبضے میں ہے اب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں گریہ منتری ایسے میں چین کی بھاشا میں کون بات کر رہا ہے ایسے میں کیا اس طرح کی بیان بازی کرنا صحیح ہوگا بات یہاں نہیں رکھتی پردھان منتری ناریندر موڈی نے کل منکی بات کی ان کا کیا بیان ہے میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا آپ کی سکرین سور اس وقت دوستوں لڈداخ میں بھارت کی بھومی پر آنکھ اٹھا کر دیکھنے والوں کو قرارہ جواب ملا ہے بھارت مطرتہ نبھانا جانتا ہے تو آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھنا اور ارشت جواب دینا بھی جانتا ہے ہمارے ویر سینکوں نے دکھا دیا ہے کہ وہ کبھی بھی ماں بھارتی کے گورف پر آنچ نہیں آنے دنگے بیان کے پہلے حصے پر گور کیجئے لڈداخ میں بھارت کی بھومی پر آنکھ اٹھا کر دیکھنے والوں کو مودی جی آنکھ کون اٹھا رہا ہے بتائیے نا اس نام کو لینے سے آخر کیوں کتر آیا جا رہا ہے بتائیے ایسے میں جب آپ نام لینے سے کتر آ رہے ہیں کیونکہ میں نے پردان منتری کی موں سے اب تک چین شبد کا سنا بھی نہیں میں نے چین شبد کا ذکر تک نہیں سنا اس کی وجہ کیا ہے کہ اس سوال کا جواب دیا جانا ضروری نہیں ہے بھارتی جانتہ پارٹی سے میری ایک اپیل ہے کہ راجنیتی کو اتنا ہلکا مد بنائی راجنیتی کے سمواد کا ستر اتنا مد گرائیے کہ پھر اوپر اٹنا مشکل ہو جائے بھارتی جانتہ پارٹی کی یہ پروکتہ جو اس وقت آپ کے سکرینز پر ہیں سمبت پاترہ انہوں نے ایک ڈیبیٹ میں ایک آنکر سے یہ کہا کہ اگر آپ اس شخص جو آپ کے سکرینز پر ہیں یعنی پون کھیرا اس کی آواز کو بند نہیں کیا تو میں آپ کو چائنیز ایجنٹ بتا دوں گا ایک طرف امیت شاہ یہ کہتے ہیں کہ وپک جو ہے وہ چائنہ کے بھاشا میں بات کر رہا ہے دوسری طرف سمبت پاترہ پترکاروں کو چائنیز ایجنٹ بتاتے ہیں آپ کے اس سمواد کے ستر کو سمجھ پانا نہ ممکن ہوتا جا رہا ہے میں آپ کے سامنے کچھ تتھے رکھنا چاہوں گا سمبت پاترہ کیا آپ جانتے ہیں کہ پردھان منتری بننے سے پہلے دو دیشوں میں پردھان منتری ناریندر موڈی اس وقت جو مکھے منتری تھے چین اور جاپان میں کافی آنا جانا رہا تھا دوہزار چودہ سے پہلے بطور مکھے منتری ناریندر موڈی ایک نہیں چار چار بار چین گئے تھے اس خبر کے مطابق جس وقت آپ کی سکرینز پر ہے دوہزار چودہ کے بعد سے لیکر اب تک چائنیز لیڈرشپ سے پردھان منتری ناریندر موڈی ایک نہیں دو نہیں اٹھارا بار مل چکے ہیں یعنی کی ایک ایسا سمبند جس میں پردھان منتری نے انویسٹ کیا بعد میں ان کے ساتھ وشواز گھات ہوا تو جب آپ دوسروں پر دوش مڑتے ہیں چائنیز ایجنٹ ہونے کا تو آپ کہی نہ کہی انگلی کھڑے کر رہے ہیں اپنے ہی پردھان منتری پر اپنے ہی پارٹی کے سب سے بڑے اور دگج نیتہ پر میں آپ کو سنانا شاہوں گا کہ پردھان منتری ناریندر موڈی نے شی جنپنگ کے ساتھ اپنے آتمی سمبند کے بارے میں کیا کہتا بھی یہ بیان سنیے بہت بھی مارمک بیان ہے سنیے کیا کہہ رہے ہیں اپنے پردھان منتری ناریندر موڈی دو دیشوں کے مکھیا اتنا آتمیتا اتنی نکرتا اتنا بھائیچارا یہ اپنے آپ میں جو پرمپراغ دروپ سے بھائشوک سبندوں کی چرچہ ہوتی ہیں اس سے پلس ون ہے اور یہ پلس ون سمجھ لے گلیے کئیوں کو بھی سمجھ لگے گا اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سمجھ پاترہ اس بیان کو سننے کے بعد اب آپ کیا کہیں گے کیا آپ اسی طرح سے پترکاروں پر وپکش پر چائنیز ایجنٹ ہونے کا آروپ لگاتے رہیں گے بتائیں آج جو آپ کی سامنے باتیں رکھی جارہی ہیں دیکھئے سیاست میں اور کوٹنیتی میں ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے میں سمجھ سکتا ہوں جب دو ہزار تیرہ میں پردان منتری ناریندر موڈی یہ کہتے ہیں کہ چین کو لال آنکھ دکھانا ہے اور اب وہ چین پر ایک بھی شب نہیں کہتے ہیں میں سمجھ سکتا ہوں سرکار کی مجبوریاں سرکار چلانی کی مجبوریاں کوٹنیتی کی مجبوریاں اور میں اس کو لے کر آپ کی آلوچنا نہیں کروں گا میں آپ کی مجبوریاں سمجھ سکتا ہوں مگر میں آپ سے صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ وپکش کے خلاف آپ جنگ کا اعلان مت کیجئے وپکش آپ کا دشمن نہیں ہے یہ وہ وقت ہے جب آپ وپکش کو ساتھ لے کر چلیں اور آج وہ وپکش آپ سے کئی سوال کر رہا ہے جس کا جواب آپ کو دینا ہوگا بلو دا بیلٹ وار کیے بغیر مثلا پوروگرہ اور وطمانتری پیچے دمبرم یہ سوال اٹھا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 28.03.2020 یعنی کہ 28.03.2020 پی ایم کیرز کی ستھاپنا ہوئی تھی اور کیا آپ جانتے ہیں اس کے بعد قریب مارش اپریل اور 2020 کو چینی سینہ نے گھسپیٹ شروع کی تھی اور کیا آپ جانتے ہیں کہ پی ایم کیرز میں اس گھسپیٹ ہونے کے بعد 7 کروڑ دیئے ہیں پی ایم کیرز فنڈ میں یووے بھی ایک چینیز کمپنی ہے چینیز مینفیکچر اوپو جس کے موبائلز آپ جانتے ہیں اس نے ایک کروڑ کا ڈونیشن کیا ہے پی ایم ریلیف فنڈ میں کروڑنا سنکٹ کا سامنا کرنے کیلئے اس کے بعد وان پلس اس نے ایک کروڑ کا ڈونیشن دیا ہے پی ایم کیرز میں اور اب آخری آپ کے سکرینز پر ٹک ٹاک جیہاں ٹک ٹاک بھی جیسے کہ آپ جانتے ہیں چینیز کمپنی ہے اس نے 30 کروڑ دیئے ہیں اپنی طرف سے پی ایم کیرز فنڈ میں کھیلو گے آپ جیتے گا انڈیا انہوں نے یہ ابھیان چلایا تھا اب آپ کیا کہیں گے بتائیے یہ تمام چینیز کمپنیز کروڑوں میں پی ایم کیرز فنڈ میں پیسے دے رہے ہیں وہ پی ایم کیرز فنڈ جس کا آڈٹ سمبھو نہیں ہے سوطنتر پر ویکشک ہی اس کا آڈٹ کر سکتے ہیں وہ پی ایم کیر فنڈ جس پہ آپ سوال نہیں کھڑے کر سکتے ہیں اس قدر پاردرشتہ کی ٹرانسپیرنسی کی کمی ہے پی ایم کیرز فنڈ میں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چینیز کمپنیز کروڑوں روپے یوگدان دے رہے ہیں اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس طرح کے دوہرے مابدند کیوں ویبخش پر تو آپ سوال اٹھاتے ہیں مگر یہ تمام باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں گی حقیقت ہے یہ کلپنا کی اڑان نہیں ہے یہ میرے دماغ کی اوپج نہیں ہے یہ حقیقت ہے ایسے میں جب آپ اس طرح سے ویبخش کو چینیز ایجنٹ بتاتے ہیں یا میرے جیسے پترکار جو آپ پر سوال کرتے ہیں ان پر آپ کیسز درج کرتے ہیں یا ہمیں چینیز ایجنٹ بتاتے ہیں تو کرپیا اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھیں ہم سب سمجھتے ہیں کہ پردھان منتری نریندر موڈی کے سامنے ایک بہت گمبیر چنوٹی ہے اور دیش ان کے ساتھ ہے غلط فیصلے لیے گئے ہیں مگر میں امید کرتا ہوں کہ بھوش میں غلط فیصلے نہیں لیے جائیں گے اور میں اس سرکار کے فرطمان اور ان کے بھوش دونوں کے ساتھ ہوں کیونکہ جب ایک پردھان منتری ایک فیصلہ لیتا ہے تو وہ ایک پارٹی کا پرمک ہو کے فیصلہ نہیں لیتا ہے وہ دیش کے مکھیا کے طور پر فیصلے لیتا ہے اور دیش کی جنتہ کو ان کا ساتھ دینا چاہیے مگر پردھان منتری نریندر موڈی کی پارٹی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ دیش کی وپکش دیش کے پترکار دیش کے دشمن نہیں ہیں وہ بھی دیش کے ہت میں ہی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیوں سمبت پاترا بات سمجھ آئی کی نہیں آئی نیوز چکر میں بس اتنا ہی میرے آپ سب سے اپیل کہ اس کارکروں کو زیادہ سادہ لوگوں تک پہنچائیں اسے لائک کریں شیئر کریں اور نیوز کلک کے ہمارے چینل کو نہ صرف سبسکرائب کریں بلکہ اس بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں اب حسار شرما کو دیجئے اجازت نمسکار موسیقی